موسیقی 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 اس میں مریض کو یہ ارکان جس طرح میں نے پہلے کہا ہے ان کی تلی بڑھ جاتی ہے ان کا جگر سکڑ جاتا ہے ان کی ارکان کی علامات شروع ہو جاتی ہے ان کی پتے میں پتریے بن جاتی ہیں ان کا دل سوچ جاتا ہے دل کے پتے کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو اور بہت سی کمپلیکیشن ہوتی ہے بدقسمتی سے تلی سیمیہ میجر کے جو مریض ہیں ان کی لائف سروائیول 18 سے 24 سال تک ہے تلی سیمیہ میجر کی اپنی کوئی علاج ہے نہیں زیادہ سے زیادہ ہم مریض کو متواتر پور چڑھا سکتے ہیں اور اگر مریض کو کوئی پیچیتگی شروع ہو جائے تو پھر ہم اس پیچیتگی کا علاج کرتے ہیں میہ بیوی یا جو جن کی شادی ہے اگر ان دونوں کے تلی سیمیہ پوزٹیف ہے تو پھر ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کے بچوں کو تلی سیمیہ میجر کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر تلی سیمیہ کی پیچیتگی نہیں شروع ہوئی تو بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک آپشن ہے جس سے ہم علاج کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک مہنگا علاج ہے اور پورے پاکستان میں یہ ہر جگہ آویلیبن نہیں ہے تو یہ چند چیزیں تھی تلی سیمیہ کے بارے میں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا تینکیو ویری مچ